اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر و امکسات میں ہوں فضل یو بی ناظرین حکومت معاشی استحقام اور ٹیکس اہداف کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشہ ہے مگر بزنس ایکٹیوٹی سست روی کا شکار ہے کیوں کیا وجوہات ہیں 26 دسمبر 2019 کو سینگڈ امینڈمنٹ آرڈنیس آیا یہ کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا بجٹ سے پہلے آرڈنیس آنے کا کیا نئے نئے ٹیکس قوانین اور پالیسیاں آنے سے معاشی استقام ممکن ہے اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے آرمارسات سٹوڈیو میں موجود ہیں سید حسن علی قادری صاحب آپ سینئر چارٹر کونٹنٹ ہیں اور چیرمین ہیں کوارڈنیشن کمیٹی آئی کیاپ لاو ٹیکس بار کے ان کے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد صاحب آپ سابق چیرمین ہیں پیفا کے اور ایڈاکٹوی کمیٹی فیڈریشن شیمبر کے میمور بھی ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں علی احمد احسان صاحب آپ سینئر چارٹر کونٹنٹ ہیں ماہرے ٹیکس امور ہیں ناظرین سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ماہرین سوال سے کیا کہتی ہیں انہی کی زبانیں جانتے ہیں لیکن جیسے کہ ہماری قوم تیس پینتیس سال چالیس ہتر سال سے بغیر کسی قانون کے چل رہی ہے تو ان کے لیے ذرا یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس میں جو پہلی جو کوشش جنہوں نے کی ہے ایک تو سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے اس اور لوگ کے تحت اگر آئی ایم ایف کو چھوڑ کے آپ یہ بھی سوچیں یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور دوسرا جو اس کے بات ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو یہ سب چیزیں جو ہیں سمگلنگ کو روکنے کے لیے ڈاکومنٹیشن کو کرنے کے لیے اور اپنے ملک کی جو ایکانومی ہے اس کو ایمپروو کرنے کے لیے کی جارہی ہیں تو اس چینج کو لانے کے لیے ایف بی آر کو اور گورنمنٹ کو ذرا لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے اور جب آپ ایکسپلین کریں گے تو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی یہ جو نئے نئے قوانین لا رہے ہیں ٹیکس کے یہ گرانڈ ریالیٹی کے مطابق نہیں ہیں ان کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو کنسرن لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لیں اعتماد میں لینے کے بعد ان قوانین کو بنایا جائے اور ایک دم سے یہ جو بات ہے کہ نئے کوئی انڈرسٹری لائے گا نئے کیا لائے گا پہلے والی آپ سے چلنی رہی ہے اور نئے انڈرسٹری جو ہے اس کو ہم چھوٹ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاروباری لوگ جتنے بھی ہیں جتنے بھی انڈرسٹریسٹ ہیں جن کی بنیاد ایسی ہے کہ وہ ملک کو تقویت دینا چاہ رہے ہیں پس رہے ہیں اس وقت ان کی انڈرسٹری بھی فلاپ ہو رہی ہے بند کرنے کے درپے ہیں اور بہت ساری انڈرسٹری بند ہو رہی ہے اس کو یہ کوئی طاقت نہیں دینے لگے اس کو کوئی پیکج نہیں دینے لگے اور یہ ریفیوزل ہے بلکل ڈیکلائن ہے کہ یہ جو انڈرسٹری ہے اس کو ہم نے چلنے ہی نہیں دینا اور ایک نیا نارا لگا دیا کہ نئی انڈرسٹری آئے گی تو اس کو ہم چھوٹیں گے نئی انڈرسٹری کون لگانے آئے گا جو پہلے والی ہے اس کو پہلے سنبھالنے ہیں اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوگا آج کل ایک یہ بھی وطیرہ بنا ہوا ہے کہ زیادہ لاز جو ہیں ان کو ایکٹس کی بجائے آرڈیننس میں ہی کر کے اپنا کام چلایا جاتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بات کوئی اچھی بات نہیں ہے آرڈیننس کی بجائے ایکٹ پاس کرنا چاہیے قانون بننا چاہیے خواہ آمنڈمنٹ کے اوپر ہو یا نیا قانون کوئی بنے وہ اس کے اوپر عوام کے لیے پھر ایزی ہوتا ہے ایجنسیز کے لیے ایزی ہوتا ہے عمل کرنا کروانا تو یہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس میں کچھ کباتیں ہیں کہ اس میں لوگوں کی آزادی جو ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی اس میں ڈسکریج کیا گیا ہے پابندی لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں سزائیں رکھی گئی ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اور اس طرح کی بھاری قسم کی سزائیں تو یہ اس کی جو بیسک سپیرٹ ہے لاو کی اس کے یہ خلاف ہے کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ہر شہری کو اویلیبل ہیں کانسٹیٹیوشن کے ذریعے تو ان کو مدنظر رکھنا چاہیے رسول صاحب بجر سے پہلے ایسی ایمینڈمنٹس کا آنا جن کو کوئی وجود نظر نہیں آتا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ترمیم آنے سے معاشرت بہتر ہو سکتی ہے دیکھیں بہت شکریہ ایر بی صاحب ایک تو آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ٹاپک آپ نے چوز کیا دیکھیں اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے واقعی یہ جو ایک دم ایمینڈمنٹس آجاتی ہیں اور آئے دن ہم سنتے ہیں کہ اب یہ law آگئے اور اب یہ amendمنٹ آگئی ہے دیکھیں ایک تو ان کی مجبوری یہ ہوگی کہ پہلے السروں کے ذریعے قانون تبدیل کر لیتے تھے جی جی اب سروں کلچر کو کہا گیا کہ ہم فروغ نہیں دینا چاہتے تو انہوں نے ordinance amended لا کے تو قانون کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں sale taxی بات کی جائے یا income taxی بات کی جائے تو اس میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ finance act بنا رہے ہیں تو آپ کو تب ہی چاہیے کہ آپ چیزوں کو دیکھ کے اس کے مطابق اپنا قانون بنائیں آپ کیوں ایسا قانون بناتے ہیں یا آپ ڈیرڑ پرسنٹ ارنور ٹیکس چارڈ کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ چیز ورکیبل ہی نہیں آپ کیوں ایسی چیزیں کرتے ہیں آپ چیزیں وہ کرتے ہیں جو ورکیبل نہیں پھر میں وہی کہوں گا ایوبی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم قانون وہ بناتے ہیں جو کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جو کہ چل نہیں سکتا ہم گراؤنڈ ریالیٹیز تو ہم کنسیڈری نہیں کرتے ہم سوچتے ہی نہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کے بارے یا یہ کہہ لیں دوسرے تناظر میں بات کریں کہ ہم سوچنا چاہتے نہیں تو مسئلہ یہ کہ ہم قانون اس طرح کا بناتے ہیں جو ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اور پھر ہمیں تبدیلی کرنی پڑتی تبدیلی ہمیں کیوں کرنی پڑتی ہے اور اب کے جو تبدیلی کا نعرہ لگا ہے تو بس تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں ہو کچھ نہیں رہا عمل کچھ نہیں ہو رہا اب اس تبدیلیوں کو کب تک لے کے چلیں گے تھوڑا سا ہمارے ویور کو یہ آرڈنس میں اور ایکٹ میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بڑا آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا دیکھیں آرڈننس جو ہے وہ ایک ایسا آرڈننس ہے جو کہ پریزیڈنچل آرڈننس ہوتا ہے اور جو کہ عمل میں لائے جاتا ہے جو وقتی طور پر قانون بنانا ہوتا ہے اور اس کا پریڈ جو ہے وہ نائنٹی ڈیس کا ہوتا ہے جس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جاتا ہے جسنا امنیسٹی سکی میں آتی ہیں جی جی بالکل امنیسٹی سکی میں آتی ہیں لیکن اس کو ویٹ کرنے کے لیے بعد میں ایکٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے جب وہ بل کے ذریعے پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور پارلیمنٹ اس کو پاس کرتی ہے اور الٹی ویلڈی اس کی بہت سارے جو کانونی نکتے ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ 2019 سے ریلیٹ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ 2020 میں جا کے امپلیمنٹ ہوں گے جو کہ ہمارا ٹیکسی ہے ٹوئنٹی ہے جی جی تو کہنے کا مقصد ہے آرڈننس اور ایٹ کی اگر آپ ایک باریک بینی کی بات کریں تو یہ پر رکھیں حسن بھائی اس کا مقصد آپ کو جو نظر جو آپ نے پڑھا ہے سینگر مینٹمنٹ جی جی اس کا مقصد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مقصد حکومت کا کیا تھا اس کو لانے کا دیکھیں جیسے کہ ہمارے استاد اور کاؤنسل میمبر بڑا اچھا جی انہوں نے لیکچر دیا محمد عویہ صاحب بڑی ڈیٹیل نالیج رکھتے ہیں محمد عویہ صاحب مارے آئی کیاپ کے کاؤنسل میمبر بھی ہیں تو انہوں نے بڑا ڈیٹیل اس پر لیکچر دیا دیکھیں مقصد جو نظر آ رہا ہے مقصد بڑا ہیپ ہیزرٹ سا ہے گورنمنٹ کو لگتا ہے پریشر بہت زیادہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے فی ٹی ایف کا اور آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا اور گورنمنٹ بسکلی گورنمنٹ پریشر سسٹین نہیں کر پا رہی اور گورنمنٹ شاید ایک پریشر کو کربان گئی ہے اس وقت اگر ہم بات کریں اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کا بھی پریشر سسٹین نہیں کر پا رہی اور جو کہ ان کی فوراں فنڈنگ آ رہی ہے ان کا پریشر سسٹین نہیں کر پا رہی اور یہ مجھے لگتا ہے ایک مقصد مجھے نظر کومت کا یا معاشی استحکام لانے کے لیے جو بجٹ اعداف ہے ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری مجبوری کہ ہے ہماری مجبوری کہ ہے کہ ہم استحکام خود نہیں لے کے آ سکتے ہمیں کچھ لوگوں کی باتیں ماننی پڑتی جیسے کہ ای ایم ایف ہے جیسے کہ ورلڈ بینک ہے جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اب دیکھیں نا ورلڈ بینک کے لوگ ہمیں مونٹر کر رہے ہیں ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے اس چیز کو ہمیں دے کے چلنا پڑے گا اسی وجہ سے معاملات ہم اس طرح سے لے کے چلنا پڑے ہیں جمیل صاحب حسن بھائی نے بڑے اچھی بات کی کیونکہ ہم اپنے معاشی استقام لانے کے لیے ہم اس قابل نہیں ہیں کیونکہ ہم مکروز ہیں کسی کے کسی سے پیسہ لیتے ہیں اس کے ان کے شرائط کو مانتے ہیں اخلاقیات ان کی ہوتی ہیں جن کی کوئی معاشد ہوتی ہے جن کی معاشد نہیں ہوتی ان کے اخلاقیات بھی زیرو ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ فیڈریشن چیمبر سے بھی آپ کا تعلق ہے پیفا سے بھی آپ کا تعلق ہے یہ سال ڈیڑھ سال میں حکومت کی کارگردگی نئے نئے ٹیسک آبادین اور پالیسیوں سے تاجر برادری میں خوف کیوں ہے بزنس ایکٹیوٹی اس طرح بھی کا شکار کیوں ہے بہت شکریہ یوبی صاحب اس میں میں یہ کہوں گا کہ ابھی جیسے کہ پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا کہ ٹیکس کی اوپر پورا شور رہا ہے پورا سارا سال شور رہا ہے تمام تاجر برادری سرا پہ احتجاج بھی رہے ہیں مہادر بھی ہوتے رہے ہیں پھر ان کے بار ڈنائے بھی ہوتا رہے ہیں مسئلہ بات وہی ہے جو کہ حسن قادری صاحب نے یہی کہا ہے جو اپنا ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیتے گورنمنٹ کو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے جب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے تو وہ ایسی پرابلم نہیں آئیں گی وہاں پہ سیکٹریز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ گرانڈ ریالیٹی سے نواقف ہیں نابلد ہیں وہ صرف دیکھتے ہیں کہ جناب علی ٹھیک ہے یہ ایسے کر دو کر دیا جب بعد میں کچھ مسئلہ آئے گا بعد میں دیکھی جائے گی اب جب وہ دیکھی جائے گی اس کے بعد پھر امینڈمنٹ پہ امینڈمنٹ پہ امینڈمنٹ پہ امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس سلسلے میں پورا سال پہلے بھی گزرا ہے ابھی تک میں پیفا کو رپریزنٹ کرتا ہوں ہماری اسوسیشن میں جو تری پرسنٹ انہوں نے ٹرن آور ٹیکس لگایا ہے ابھی تک اس کی کلیریفکیشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کچھ کہہ رہی ہے وہ کہتی ہیں کہ جی فریٹ کے اوپر اگزمشن ہے کوئی نہیں ہے سروسیز کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہماری جو برڈی ہو کہنے کو تیار ہے دینے کو تیار ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نئی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی کیا اور جو آر ایڈی جن کا مارک اپ کے اوپر چل رہا تھا بینکوں کے نظام کے ساتھ سارا سلچنا چاہ رہا ہے کیونکہ تمام کی تمام حیشیت جتنی بھی چل رہی ہے وہ بینکوں کے ساتھ ان کے ساتھ بلواسطہ چل رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں اتنے مارک اپ کے اوپر اتنے ہائی ریٹ مارک اپ کے اوپر کیا مجھے بتائیں کیسے سنت چلے گی یہ گورنمنٹ یہ فورس ہو جائیں گے تین چار مینے کے باز وہ اپنے جتنے بھی تاجر پرادری ہے جن کی سنتیں چل رہی ہیں ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ فورس ہو جائیں گے اپنے پلانٹ کو شاٹ ڈاؤن کرنے میں ٹھیک ہے وہ ٹریڈنگ کی طرف جائیں گے ٹریڈنگ میں بھی کیا ہوگا پھر آگے ٹریڈرز کے آگے پہلے کیا حالت ہو رہی ہے جو سارا سال ٹریڈر ہوتے رہے ہیں وہ ٹین ملین کے اوپر ہنڈر ملین کے اوپر بھی ابھی جو انہوں نے ٹیکس کر دیا ہے اس پہ بھی آپ چیک کر لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی گروہ کی طرف تو نہیں لگ رہا گورنمنٹ نے ایک انیشیٹیو لیا ایس آف ڈوئنگ بزنس کا ایس آف ڈوئنگ بزنس کا گورنمنٹ نے انیشیٹیو تو لے لیا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کہاں جا رہی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو فوکس نہیں کر رہے ہیں جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو فوکس نہیں کریں گے then how you will compete in the international market it cannot be possible تو وہ آپ جب آپ اپنی پھر آپ کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹ جو وہ بھی بڑھیں جی جی کیسے ایکسپورٹ بڑھیں گی جی جی اب آپ کو جو ساتھ دوسرے انڈیا میں بیٹھا ہویا یا جو اپنا چائنہ میں بیٹھا ہویا یا بنگلہ دیش میں بیٹھا ہویا جو وہاں کا ایکسپورٹر ہے جی جی اس کو ساری فسیلٹیز آف ڈوئلیبل ہیں اس کی کاسٹ آپ سے بہت کام آ رہی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم کاسٹ دے کے ٹینڈر لے لیتا ہے جی جی اب یہاں بھی جو ہمارا بزنس مین ہے جب اس کی کاسٹ او ڈوئنگ بزنس ہی اپ جائے گی جی جی وہ کیسے لے کے آئے گا اس میں کوئی شک نہیں جمیل صاحب بلکل صحیح آپ صحیح کر رہے ہیں میں آپ کے طرف دوبارہ آتا ہوں علیہ حیمن صاحب جسرا جمیل صاحب نے بڑی تفسیل سے بات کی ایکسپورٹ کو حکومت کر رہی ہے ہم بڑھانے کے لیے سہولیات فرام کر رہے ہیں ایمپورٹ کو کم کیا جا رہا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے والے سنارے لگایا جا رہے ہیں اس امینڈمنٹ میں جو ایکسپورٹ کے لیے کیا شرائط ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کوئی ایسی قدگن ہے جو اب ایکسپورٹ کے لیے اور مشکلات پیدا کریں گی دیکھیں بہت شکریہ ایوی صاحب نے دعوت دی لیکن ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے کچھ انسائل اب یہ جو بیسیکلی جو ساری انہوں نے امینڈمنٹ نکالی ہے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت جلدی میں سٹیک ہولڈوں کنسٹ کیے بغیار اور ایک انتہائی اجلت میں نکالی ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے بھی جن میں کریاریٹی نہیں تھی اور اب بھی ان میں کریاریٹی نہیں ہے وہ پتر سالت ہم اجلت میں کام کرتے آرہے ہیں آج تک بیسے اس سے بہتا تھا کہ آپ کسی انسپورٹرز کو ٹریٹرز کو سب کو لیتے ان کو آن بورڈ لیتے ان سے فیڈبیک لیتے پھر اس کو انکورپریٹ کرتے ان کے مشکلات کو لیکن یہ کہ رات و رات ایک آرڈینس آیا اگرد میں بہت چلا گیا یہ آرڈینس آگیا ہے اس کیلئے کوئی پراپر ورکنگ بظاہر اس کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ پراپر ورکنگ ہے پراپر گراؤنڈ ورک نہیں کیا وہ لوگ تو سٹیک ہولڈر تضاویز خود بخود دیں گے جب وہ خود کر لیں گے کیونکہ پہلے تجربہ کرنے سے پہلے وہ قانون لے آتے ہیں تجربہ جب ہوتا ہے پھر وہ اس کو یا واپس کر دیا جاتا ہے یا ردی کی ٹوگریم پھینک دیا جاتا ہے یہ ہمارا ڈیلیم ہے انفرچنیٹلی اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کوئی پالسی نکالیں اس سے پہلے ہم ان کو ریلیمنٹ سٹیک ہولڈر تھے جیسے کہ کنسیشن تھا ہمارا تھا من پرسنٹ اس کیلئے شرائط یہ تھی کہ جو اس پہ اپلی کیبل ہوگا جو کہ ریجسٹرڈ ہوگا تیسی جون دو ہزار یارہ سے پہلے دو ہزار یارہ سے پہلے جو پہلے گا اس کو کنسیشنل ریڈوں چکس ہوگا یہ فائی جو اری سیکٹر ہے ہمارے کارپیٹس ہے لیڈھر ہے سپورٹس ہے زیرو ریٹڈیر تھے تو اب ان کو یہ کیا دو ہزار یارہ کنڈیشن انہوں نے ختم کر دی اب کنسیشنل جو ریٹس ہیں وہ سپلائرز جو دولہ یارہ کے بعد بھی جسٹڈ ہیں تیس جن دولہ یارہ کے بعد بھی ان کو بھی وہ اویلیبل ہے یہ کہ انہوں نے اچھا کام بھی کیا اس میں دوسرا انہوں نے اچھا کام یہ کیا کہ جب سے یہ اس ٹیکسیئر میں ان کی زیرو ریٹنگ ختم کی تو اس میں کنفیجن پیدا ہوگی جو ان کی بجلی کے بل ہیں اس پورٹرز کے اس کے پر اڈوانس ٹیکس لگے گا ہے کہ نہیں لگے گا یہ کنفیجن تھی جو کہ اس بجر میں انہوں نے انہوں نے اچھا کنفیجن دور کی تیسے رنے کام کہے کہ جو یارہ کے جو تریجر تھے اس کے پر پوائنٹ ون پرسنٹ اس کے پر بدولین ٹیکس نہیں تھا پروائیڈر کے پوائیڈر کے پوائنٹ ون پرسنٹ اپنا دے دیں انہوں نے ٹرن اوور کا منتھلی اس کو انہوں نے ختم کر کے ان کو اس پر بدولین ٹیکس لگا دیا پوائنٹ فائیف پرسنٹ ایک سیکنڈ ندیف اس کو یہ دے دیا کہ جو اس کا منیم ٹیکس تا جو پوائنٹ فائیف پرسنٹ تھا انڈیویجیل یارن ٹریڈر کا اس کو انہوں نے ون پوائنٹ فائیف سے کام کر کے پوائنٹ فائیف پرسنٹ ایک سال کے لیے کہ آگے چلے دوزہ بیس کے لیے دوزہ بیس کے لیے اگلا بجیٹ آیا کا تو پھر آپ اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ کیا پالسی نکالتی ہے ایکسپورٹر کے لیے انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیا یعنی کہ ہالی بھائی دوبارہ آپ کے پاس رہتا ہوں حسان قادر صاحب بریک اب مجھے شارہ کیا جا رہا ہے بریک سے پہلے آپ کو طرف ایک سوال چھوٹ کے جارہا ہوں پہلے قسطم آرٹی تھی ان کے چیک پوسٹیں تھی کبالی علاقہ سے جو چیزیں آتی تھی ان پر اگزیمشن تھی آپ بھی اس امینڈمنٹ میں کہا گیا ہے کسیل ٹیکس آرٹی کی چیک پوسٹیں بنائیں جائیں گی کیا موجود حالات میں ہماری عامدن اخراجات مطابق ہے پہلے ہی نہیں ہیں اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں آمدن بہت کم ہیں ریونی کلیکشن پوری ہوتی نہیں ہے یہ اتھارٹی بنانے کے کیا جواز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی بہتری آئے گی کہ یہ پھر حکومت کا اخراجات بڑھ جائیں گے لیکن بریکس بعد آپ سے جواب لیتا ہوں ناظرین چھوٹا کمرشل پر ایک مرسات رہیے گا